حکومت کے سامنے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ایک نئی تجویز آئی ہے جس کے تحت نیٹ میٹرنگ سارفین کے جمع ہونے والے یونٹس اب انہیں تین ماہ کے بجائے ایک ماہ میں ہی خرچ کرنے ہوں گے ایسا نہ کر پانے پر یہ یونٹس ضائع ہو جائیں گے اس پیسلے پر عمل کیا گیا تو بڑے سولر سسٹم نصب کرنے والوں کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا اور بیٹری بینک بڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی جرمنی کے مرکزی ترقیاتی ادارے کے زیرے احتمام نیٹ میٹرنگ کے ذریعے بجلی کی تقسیم سے متعلق چیلنجز اور حل کے موضوع پر منعکت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ماہرین نے نیٹ میٹرنگ سے متعلق خدشات اور انہیں دور کرنے کے طریقوں کا اظہار کیا اس سیمینار کے ذریعے پاور ڈیویجن، نیپرا، سی پی پی اے، بجلی تقسیم کار کمپنیوں، پاور انفرمیشن ٹکنالوجی کمپنی، پاکستان سولر اسوسییشن اور سولر ای پی سی کمپنیز کو ایک دوسرے کے نزدیک آنے اور تبادلہ خیال کا موقع ملا ماہرین نے ایسے حل تجویز کیے جن میں ان کے خیال میں کسی بھی فریق کے لیے نقصان کا پہلو نہیں اس وقت نیٹ میٹرنگ کو جو طریقہ رائج ہے اس کے تحت سولر سسٹم سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی گریٹ کو چلی جاتی ہے تیشدہ طریقے کار کے تحت ہر تین ماہ کے اختتام پر اضافی یونٹس کی مالیاتی قدر معلوم کر کے زیادہ سے زیادہ یونٹس کی خپت ایجسٹ کر دیا جاتا ہے سادہ لفظوں میں نیٹ میٹرنگ صارف کے پاس اپنے پیدا کردہ اضافی یونٹ استعمال کرنے کے لیے تین ماہ کا وقت ہوتا ہے تین ماہ بعد جب ایجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اضافی یونٹس کو رقم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یونٹس استعمال کرنا صارفین کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ بجلی کمپنیاں صارف کو اپنے پاس سے جو بجلی فراہم کرتی ہیں اس پر ٹیکسس آئید ہوتے ہیں اور فی یونٹ پچاس روپے کا پڑتا ہے جبکہ نیٹ میٹرنگ صارف کے اضافی یونٹس کو جب رقم میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صرف بجلی کی قیمت لگائی جاتی ہے اور فی یونٹ 20 روپے سے بھی کم کا ہوتا ہے سیمینار کے شرقہ نے کہا کہ اضافی یونٹس کو آگے لے جانے کے طریقے کار کے باعث نیٹ میٹرنگ والے صارفین ضرورت سے زیادہ سولر انسٹرائی کرتے ہیں تاکہ وہ تین ماہ گریٹ کی بجلی کی مد میں آدائیگی سے بچ سکیں ڈسکوز کے علاوہ چند ماہرین نے بھی تجویز کیا کہ اس طہولت کو سہمائی کے بجائے ماہانہ کر دیا جائے اس صورت میں سیلس کنزپشن کی حوصلہ افضائی ہوگی اور بیٹری انرجی سٹوری سسٹم بہتر بنانے کی تحریک بھی ملے گی ڈسکوز کے نمائندوں نے نیٹ میٹرنگ کی سرگرمیوں کے لیے تمام ڈسکوز کا ایک مشترکہ خصوصی سیل بنانے کی تجویز بھی پیش کی یہ سیل سولر سسٹم ہوسٹنگ کیپیسٹی اور ٹیکنیک کی معاملات دیکھے گا یہ سیل زیادہ اور کم ارتکاز والے علاقوں میں نیک میٹرنگ کنیکشنز کے حوالے سے سفارشات بھی پیش کرے گا